اسلام علیکم عدد ام لرشاد خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم شروعات میں ہیڈ لائنس پر ایک نظر مہراشتر میں بی جے پی کی زیر قیادت اتحاد کی شاندار جیت ہمارے گورننس مارڈل کی مقبولیت کا نتیجہ دنیا کی کوئی طاقت دفعہ تین سو ستر کو واپس نہیں لاسکتی اور ہمارے آئین کی توہین نہیں کرسکتی وزیر اعظم نرندر موڈی پارلیمنٹ کا سرمایہ اجلاس کل سے ہوگا شروع تمام تیاریوں کو حتمی شکل اپوزشن نے بھی کمر کس لی وقف ترمیم بل سمیت سورہ بلوں کو اجلاس میں گور کے لیے درج کیا گیا اڑانی گروپ پر گرمہ گرم بحث ہونے کا امکان حکومت جلدی مستقین کے لیے راشن اور گیس کا کوٹہ دوگنا کرے گی بی پی ایل لوگوں اور دیگر راشن کارڈوں کا تازہ سروے کیا جائے گا ستی شرما پارلیمنٹ کے ذریعہ نافذ کردہ قانون پر نظر ثانی کرنا نہ صرف حق بلکہ عدلیہ کی ذمہ داری بھی ہے قانون کے آئینی جواز کو جانچنا ہماری ذمہ داری ہے سابق چیپ جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوٹ شرافہ گلمرگ سمیت دیگر بالائی علاقوں میں تازہ برباری کے بعد درجہ حرارت میں کمی درج تازہ برباری کے بعد مغل روڈ بانڈی پورا گریز اور دیگر اہم رابطے ٹرافک کی آمدرفت کے لیے بند تازہ برباری کے باعث رابطہ سڑک بند رہنے کے بعد اسپتال پہنچنے میں تاخیر مچھل کپوڑا میں خاتون نے سڑک پر ہی بچے کو جنم دیا مقامی لوگوں کا انتظامیہ کی خلاف اعتجاج اور کاروانی ختم نبوت انٹرنیشنل کے زیر اعتماع انتناگ میں اہم اجلاس منقد اب بیشے ان خبروں کی تفصیل مہراشتر میں انتخابی نتائج پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر موڈی نے کہا کہ مہراشتر میں بی جے پی کی زیر قیادت اتحاد کی شاندار جیت ہمارے گورننس مارڈل کی مقبولت اور کانگریس کے جوٹ اور فریب کو مسترد کرتا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس نے حقیقی سیکلورزم ان کو سزائی موت دینے کی کوشش کی ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ وقف قانون کی آئین میں کوئی جگہ نہیں ہیں انہوں نے ایک حیث محفوظ ہے کہ اپنے کال کو دوہراتے ہوئے کہا کہ یہ خریارہ انتخابات کے بعد مہراشتر کا سب سے بڑا پیغام ہے اور یہ ملک کا مہامنطر بن گیا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس اور اس کے اتحاد انہیں جوٹ اور فریب سے لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی انہوں انہوں نے بی جے پی سے آئین کو خطرہ ہونے کے ان کے دعویٰ کے واضح حوالے سے کہا یہ ایک ایسا تکتہ ہے جس نے چند ریاستو میں لوگ سبا انتخابات میں حکمرہ پارٹی کو نقصان پہنچایا لیکن مسترد کر دیا گئے انہوں نے کہا کہ کانگریس اور اس کے اتحادی جمہور کشمیر میں ایک بار پھر آئین کے دفعہ تین سو ستر کی دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں موڈی نے کہا کہ میں کانگریس اور اس کے اتحادیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت دفعہ تین سو ستر کو واپس نہیں لا سکتی اور ہماری آئین کی توہین نہیں کر سکتی پارلیمنٹ کا سرمایہ اجلاس کل یعنی پچیس نوبر سے شروع ہو رہا ہے اڑانی گروپ کے خلاف رشوت ستانی کی الزامات پر بحث کرنے کے آپوزشن کے مطالبات کے درمیان سرمایہ اجلاس کی شروعات سے قبل حکومت نے آل پارٹی میٹنگ مناغت کی جس دوران حکومت نے تمام جماعتوں سے پارلیمنٹ کے کام کاج کو یقینی بنانے کی اپیل کی حکومت نے کہا کہ یہ دونوں ایوانوں کی بزنس ایڈوائزری کمیٹیاں سرمایہ اجلاس میں زیر بحث آنے والی معاملات پر فیصلہ کریں گی اور فریقین سے اپیل کیے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے کام کاج کی ہموار عمل کو یقینی بنائے سوہ وارش سرمایہ اجلاس کے آگاز سے قبل حکمران پارٹی کے رہنماؤں نے سیاسی جماعتوں کے فلور لیجروں سے ملاقات کی میٹنگ کے بعد پارلیمنٹ امور کے وزیر کرن ریجی جو نے نامانگاروں کو بتایا کہ حکومت نے تمام پارٹیوں سے اپیل کی ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کو آسانی سے چلانی کو یقینی بنائے اڑانی ایشو کو اٹھانے کے اپوزشن کے مطالبے پر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایوان کی متعلقہ بزنس ایڈوائزری کمیٹیاں لوگ سبا سپیکر اور راج سبا کے چیئر پرسنٹ کی رضا مندی سے پارلیمنٹ میں زیر بحث آنے والی معاملات اور فیصلہ کریں گے حکومت جلدی مستقین کے لیے راشن اور گیس کوٹا دوگنا کرے گی کی بات کرتے ہوئے اموری سارفین کے وزیر ستی شرما نے کہا کہ بی پی ایل لوگوں اور دیگر راشن کارڈوں کا تازہ سروی کیا جائے گا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کسی مستقین کو اپنے حق سے محروم نہیں رکھا جائے اکنور جمہو کے چھام اسمبلی حلقہ کے پلن والا علاقے میں ایک جلس عام سے کتاب کرتے ہوئے خوراک سیول سپلائز اور کنزیومر ایفیرز کے وزیر ستی شرما نے کہا کہ مستقین کا راشن جلدی دوگنا کر دیا جائے گا جبکہ سلنڈر کا کوٹا ایک دو ماہ میں دوگنا کر دیا جائے گا ستی شرما نے کہا کہ حکومت گربت کی لکیر سے نیچے یعنی بی پی ایل لوگوں اور دیگر راشن کارڈوں کا تازہ سروی کرے گی انہوں نے کہا کہ حکومت راشن کارڈوں خاص طور پر بی پی ایل کارڈوں کا ایک تازہ سروی کرنے جا رہی ہیں ستی شرما نے کہا کہ جمہو کشمیر سیول سرویسز کے امتحان میں عمر میں نرمی کا فیصلہ وزیرالہ عمر اطلاع نے کیا ہے اور اس میں امیدواروں کو بڑے پیمانے پر فائدہ پہنچے گا ملک کے سابق چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے کہا کہ پارلیمنٹ کے ذریعے نافذ کردہ قانون پر نظر ثانی کرنا نہ صرف یہ حق ہیں بلکہ عدلیہ کی ذمہ داری بھی ہیں انڈی ٹی وی کے خصوصی پروگرام میں بدوری مہمانی خصوصی شرکت کرنے کے بعد بات کرتے ہوئے ملک کے سابق چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے کہا کہ قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے لیکن ان کا جائزہ لینا مکمل طور پر عدلیہ کے ہاتھ میں ہیں انہوں نے کہا یہ نہ صرف ایک حق ہیں بلکہ یہ ہماری ذمہ داری بھی ہیں قانون کے آئینی جواز کو جانچنا ہماری ذمہ داری ہیں آئینی عدلیہ میں سپریم کورٹ کلیجیم کے ذریعے تک ریریوں پر پچاس وی چیپ جسٹس آف انڈیا نے کہا کہ سوشل میڈیا پر چل رہی چیزیں اس کے کام کاج پر اثر انداز نہیں ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ کلیجیم سسٹم کے بارے میں بہت سی گلت فہمیاں ہیں لیکن ملکی نظام میں یہ بہت اچھا نظام ہے اس میں تکاروری کا عمل کہی مراحل سے گزرتا ہے اس کے تحت تمام طبقات کو نمائدگی مل رہی ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے ذریعے احتمام ایک الویدائی تقریب میں سابق چیپ جسٹس چندرچوڑ نے کہا کہ سپریم کورٹ کلیجیم میں کبھی اقتلاف رائے نہیں تھا جبکہ اس نے آئینی عدلیہ میں تکاروریوں کی سفارش کرنے میں سخت انتخاب اور فیصلے کیے تھے وادی کے بارہ علاقوں میں تازہ برباری ہوئی جبکہ کچھ میدانی علاقوں میں بارش ہوئی جس کے نتیجے میں کہی اہم شہرائی بند ہوئی ٹرافک پولیس نے بتایا کہ شوپیان زلہ کو جمعہ صوبے کے جڑوہ حضلہ پونچو راجور سے جوڑنے والی تاریخی مغل سڑک و اتوار کو پیر کی گلی میں برباری کے بعد احتیاطی تدابیر کے طور پر گاڑیوں کی آمدرپ کے لیے بند کر دیا گیا تھا اسی طرح سے بانڈی پورا میں رازدہ انٹاپ اور دیگر متصل سڑکوں پر برباری جمعہ ہونی کی وجہ سے گریز بانڈی پورا سڑک کو بھی گاڑیوں کی آمدرپ کے لیے بند کر دیا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ فسلن کی وجہ سے سنمر کرگل روڈ پر بھی ٹرافک موطل ہیں خیال رہے کہ رات بار ہونے والی برباری نے شرافہ گلمر کے سکی ریزورٹ کو سفید چادر میں ڈاپ لیا جسے وہاں ٹھہرے سیاہوں کی خوشی بہت زیادہ تھی سردی کشمیر کے زل کفارہ کے کرنا سے برباری کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں مرکز کے زیر انتظام علاقے لداب کے لہ میں بھی اتوار کو موسم کی پہلی برباری ہوئی جنوبی کشمیر کے کوکرناک کو چھوڑ کر ہفتے کے روز وادی کے تمام موسمی سٹیشنوں پر دن کے درجہ حرارت میں معمولی کمی آئی اور معمول سے نیچے ریکارڈ کی گئی تازہ برباری کے باعث رابطہ سڑک بند رہنے کے بعد مصول کفارہ میں خاتون کو اسپطال پہنچنے میں تاقیر کے بعد اس نے سڑک کے ویچو بیچ بچے کو جرم دیا جس کے بعد افرادی خانہ نے انتظامیاں پر گفلت شاری کا الزام آئید کیا نمائند نے اس زمین میں تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ ایک گئر معمولی واقعے میں کفارہ کے دور افتادہ مچھل علاقے میں خاتون نے برب سے ڈکی سڑک کے بعد اسپطال پہنچنے سے قبل ہی سڑک کے بیچو بیچ بچے کو جنم دیا نمائند کے مطابق یہ واقعہ چونٹیواری پائین میں اس وقت پیش آیا جب برباری کے بعد سڑکیں صاف نہ ہونی کی وجہ سے خاتون اسپطال نہیں پہنچ سکی اسی دوران مقامی لوگوں نے انتظامی گفلت کا الزام آئید کرتے ہوئے کہا کہ صرف چند انچ برف کے باوجود سڑکیں چلنے کی قابل نہیں رہی ایک مقامی رہائشی نے کہا کہ انتظامیہ خاص طور پر متلکہ محکمہ صرف چند انچ برف صاف کرنے میں ناکام رہا انہوں نے مزید کہا کہ یہ صورتحال دور دراز کے دیہاتوں کے ساتھ سوتیلی ماں کے سلوک کی عقاس سیکھ کرتی ہیں کاروانی ختم نبوت انٹرنیشنل کے زیر احتمام اہم اجلاعہ زلہ انتناگ میں منقض ہوا جس کی صدارت سربراہ کاروانی ختم مولانا مفتی مدسر احمد قادری نے کی جبکہ میٹنگ میں وادی کشمیر کے نام اور شخصیات نے شرکت کی اس زمن میں صدر زلہ انتناگ مولانا محمد ایو پڑر میروائز شمالی کشمیر مولانا حسن عفضل فردوسی حکیم عبد الرشید چیئرمین مسلم ڈیموکریٹک لیگ اور عراقین کاروانی ختم نبوت انٹرنیشنل خرشید احمد سلمان خرشید اشفاق احمد میر اور دیگر مبران وکار قرآن نے شرکت کی سربراہ کاروانی ختم نبوت انٹرنیشنل مولانا مفتی مدسر احمد قادری نے اقیدہ ختم نبوت اتحاد امت و اسلام آشرے کے حوالے سے اور کچھ اہم معاملات پر گفت شنید کی تامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی کل پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ